تو میں تو اس ٹائم لائف تو نہیں بتا سکتا اگر کوئی بنائی ہوگی تو آپ اسی اسی کیوں فکر کر رہے ہیں اور یہ اس ایرہ کا ہے نا یہ بابر آزم گریٹ پلیئر ہے یہ جتنے ریکارڈ ہیں سارے توڑے کر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہ دی ہے تو میرے خواہد میں اس سے ہو گئی ہوگی اس کا مطلب اس چیز کا نہیں ہوگا کیونکہ جی وہ کسی کو ڈسگریس کرنا چاہ رہا ہوگا مقابلے دیکھنے کا بھی مزہ یہی آتا ہے کہ جی کلوز گیم ہو اور منتان کی ٹیم بھی اچھی ہے پشاور کی ٹیم بھی اچھی ہے تو مقابلے اچھے دیکھنے میں آئیں گے لیکن جو اس دن ہے نا اچھی کرکٹ کھیلے گا اپنے نفس کو کنٹرول رکھے گا تو وہ اس دن جیت جائے گا آٹھ سال ہوگئے یہ آٹھون سال ہے پی ایس ایل کو اس سے کب سارے پلیئر پاکستان ٹیم کو ملے بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایگزیمپل ہے جس طرح آپ نے وکار یا وسیم کی بات کی جس طرح کل احسان علی نے ایک سپیل کیا ہے پانچ آؤٹ کیے وہ بڑا زبردست دیکھنے میں آیا ہمارے پاس ایک جنگسٹس بہت اچھا ہے سہ مجوب ابھی اس نے وہ پہلے میچ میں سکور نہیں کر سکا لیکن وہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے بیسٹ پلیئر ہوا تھا ابھی تو پاکستان میں آتے ہیں اور پھر جہاں آکے جس طرح ان کو اتنا ایکسپوزر ملتا ہے انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو بھی سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے تو میں تو اس ٹائم لائیو تو نہیں بتا سکتا اگر کوئی بنائی ہوگی تو اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہوگی وہ جو دوسری ٹیم کی اپوزیشن کے جن سے مین پلیئر ہوں گے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پلیننگ کرے گی نا میں تو دونوں جگہ پہ ون ون سٹویشن میں ہوں تو آپ اسی اسی کیوں فکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں جہاں بھی میچز ہو نا لاہور میں ہو کراچی میں ہو ٹھیک ہے کہ ہر ایک ملتان بھالے ملتان کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے لیکن پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جس طرح کوئی دوسری ٹیم بھی باہر سے آئی ہے نا تو ہمیشہ پاکستان کے کراؤڈ نے نا اچھی کرکٹ کو سپورٹ کی ہے نہیں لاہور اور کراچی کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کمپیٹیشن ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہونا چاہیے بلکل اور اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی ہے تو میرے خواہد میں اس سے ہو گئی ہوگی اس کا مطلب اس چیز کا نہیں ہوگا کیا کہ جی وہ کسی کو ڈسگریس کرنا چاہ رہا ہوگا یا کسی کو اس طرح کرنا چاہ رہا ہوگا وہ بعض سے ہم کوئی کچھ چیزیں نا ہیٹ آف دے مومنٹ ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ پلیئرز کو دیکھیں گراؤنڈ کے باہر سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں گف شپ لگتی ہیں تو ویسے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ آج یہ سارے لڑکے سارے دوست ہیں لیکن جسے ہم گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو وہ ہیلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے کہ میں اس کو نہیں کرنے دینا شاہین زور لگائے یا دوسرے بابر کا کہ یہ کوشش ہوگی کہ میں ساروں سے زیادہ رنز کروں تو یہ ہلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور رہے گا یہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا محمد یوسف بہت سٹیلیش پلیئر تھے بڑا زبردست تھے یونس کان نے جس طرح سکور کیا کہ جی دس ہزار یہ سارے گریٹ پلیئر سے اپنے ایرا کے اور یہ اس ایرا کا ہے نا یہ بابر آزم گریٹ پلیئر ہے اور اللہ کرے کے کہ جی میری دعا ہے کہ یہ جتنے ریکارڈ ہیں سارے توڑے پاکستان کے ریکارڈ نہیں توڑنے کی بات کر رہا ورلڈ کے ریکارڈ توڑے اس میں یہ ایبیلیٹی ہے اور اس لیے کہ یہ فوکس بہت زیادہ ہے اپنا ہارڈ ورگ کرتا ہے وہ یعنی کہ وہ پہلے ہالے نہیں کرتے تھے لیکن گریٹ پلیئرز کی یہ نشانی ہے